ہم نے سیاسی بات کی ہے کسی ادارے کے خلاف نہیں کوئی اس ملک میں گردار نہیں سب محبتن ہیں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو منڈیٹ والوں کو آنے دیں ہماری بات ابھی بھی سیاسی ہے رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو مزید تفصیلات سردار طاہر محمود کی اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے کہ ہم نے سیاسی بات کی ہے کسی ادارے کے خلاف نہیں کوئی اس ملک میں گردار نہیں سب محبتن ہیں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو منڈیٹ والوں کو آنے دیں ہماری بات اب بھی سیاسی ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں شیخ مجیب کو ووٹ پڑا تھا نتیجہ کیا نکلا بانی پی ٹی آئی امران خان نے سیاسی طرز پر کہا کہ جمہوریت میں عوامی منڈیٹ کو عزت دیں جس کو ووٹ پڑا ہے اس کو حکومت بنانے دیں ہماری بات اب بھی سیاسی ہے کہ جس کو ووٹ پڑا اس کو حکومت بنانے دیں عوام نے منڈیٹ بانی پی ٹی آئی کو دیا تھا فورم سنتالیس پر جب لوگوں کو لے کر آتے ہیں تو عوام ایک طرف کھڑی ہے اور حکومت ایک طرف وزیراعظم وزیر دفعہ اور وزیر اطلاعات سب ہارے ہوئے لوگ ہیں یاد رہے کہ دو روز قبل بھی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ عمران خان کو عدالت کے سامنے گالی دی گئی تھی خاورمان کا کو پان سال بعد اس کیس کی یاد آئی تھی مطلب تمام کیسز کی طرح یہ کیس بھی جالی تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کا کہنا تھا کہ خاورمان کا نے آج کیس کی سماعت کے دوران انتہائی غیر اخلاقی اور غیر محذب زبان استعمال کی تھی ان کا ایجنڈا کچھ اور ہی تھا خاورمان کا عدالت میں تماشا لگانے آئے تھے بار بار تخیری حربیں استعمال کر کے کیس کو التواہ جان بوجھ کے کیا جا رہا تھا اور جب کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا تو خاورمان کا نے جان بوجھ کر ایسا محول بنایا کہ کیس کا فیصلہ نہ سنایا جا سکے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے بانی پی ٹی آئی جیل سے جلد باہر آئیں گے